اسلام علیکم دوستو امیت کرتے ہیں آپ سب خیجہ سے ہوں گے اور بھائیو آج ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے ایک صحابی کی دچال سے ملقات حضرت تمیم داری دچال کہاں قائدے دوستو اس ویڈیو کو ہمارے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیں اور آگے دیکھنے سے پہلے آپ چینل پہ لائکن سبسٹرائب ضرور کر لیں جس آپ کو بے تین ویڈیوز اور اپ ڈیٹس ملتے رہے ہیں تو دوستو چلی ویڈے دکھتے ہیں ریکشن اور ایوو دیتے ہیں سو ل دنی قوم کو دچال سے آگاہ کیا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ صحابہ اکرام کو دچال کی آمد کی خبر بھی تھی اس ویڈیو میں ہم اس طویل حدیث کا ذکر کریں گے جسے حدیث جساسا کہتے ہیں جس کے مطابق صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دچال سے ملقات کی تھی اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے مطالق بتایا لہذا آپ نے اس واقعے کی تصدیق کی اور ایک طویل خطبہ دیا گئی فاطمہ بنت قائز روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے پھر فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے صحابہ نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی درگی یا اللہ سے درانے کے لیے جمع نہیں کیا میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ دمیم داری نصرانی آدمی تھے بس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مواقف ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں چنانچہ آپ نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جلزام کے تیس آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے پس انہیں ایک ماہ تک بحری موجہ ڈھکیرتی رہی پھر وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف پہنچے یہاں تک کہ سورج گروہ ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے انہیں وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھانے بالوں والا تھا بالوں کی کسرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا پس انہوں نے کہا تیرے لئے ہلاکت ہو تو کون ہے اس نے کہا اے قوم اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے پس جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ وہ کہیں جن نہ ہو لہٰذا ہم جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا کہیں نہ دیکھا تھا اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ڈخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے چگڑا ہوا تھا ہم نے کہا تیرے لئے ہلاکت ہو تو کون ہے اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے ہو تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے پس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا ایک مہینہ تک ہم سے کھیلتی رہی پھر ہمیں تمہارے اس جزیرے تک پہنچا دیا اس نے کہا میں جساسا ہوں ہم نے کہا جساسا کیا ہوتا ہے اس نے کہا گرجے میں اس آدمی کا قصد کرو کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے پس ہم تیری طرف جلدی سے چلے اور ہم گبرائے اور اس سے پرامن نہ تھی کہ وہ جن ہو اس نے کہا مجھے بیسان کے باق کے بارے میں خبر دو ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کہا میں اس کی خجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے اس سے کہا ہاں پھل آتا ہے اس نے کہا انقریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درست پھل نہ دیں گے اس نے کہا مجھے بہیرہ دبریہ کے بارے میں خبر دو ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے ہم نے کہا اس میں پانی کسرت کے ساتھ موجود ہے پھر اس میں کہا ان قریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا پھر کہا پھر پانی کسرت کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلومات چاہتے ہو اس میں کہا کیا اس چشمے میں وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باری کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں یہ کسیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باری کرتے ہیں پھر کہنے لگا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلے اور یسرب یعنی مدینہ میں اترے ہیں کہنے لگا کیا راستے میں عروا نے جن کی ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آگئے ہیں اور وہاں نے ان کی اطاعت کی ہے کہنے لگا کیا ایسا ہو چکا ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اس کے تابع دار ہو جائیں اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں ان قریب مجھے نکلنے کی اجادت دے دی جائے گی بس میں نکلوں گا اور میں زمین میں چکر لگاؤں گا اور چالیس راتوں میں ہر بستی میں اتروں گا لیکن مکہ اور مدینہ کے علاوہ کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لئے حرام کر دیا جائے گا اور اس میں داخل ہونے سے مجھے روکا جائے گا اور اس کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرادار ہوں گے حضرت فاطمہ مدد قیس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امیر کو ممبر سے چکویا اور فرمایا یہ طیبہ ہے یہ طیبہ ہے یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ ہے جہاں میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی تھی لوگوں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا بے شک مجھے تمین کی اس خبر سے خوشی ہوئی کہ وہ اس حدیث کے موافف ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی آگاہ رہو دجال شام یا یمن کی سمندر میں ہے نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا بس میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر دی تو دوستو یہ تھا ویڈیو ویڈیو پہ ہم نے دیکھا دجال کے بارے میں انہوں نے بتایا دجال ایک ایسا فتنہ لے کے اس دنیا پہ آئے گا جو کہ لوگوں کو حیران اور پریشان کر دے گا ایک طرف تو جہانم دکھائے گا ایک طرف جنت تو جہانم کے طرف میں دنیا ہوگی دنیا کے ایش وار آرام ہوں گے اور ایک طرف ہوگی مشکل پریشانیاں جہاں جنت جانے کا انسان کو راستہ ملے گا اب انسان کے اوپر رہے گا کہ وہ کس طرح سے چمتا ہے سہی کے طرف جاتا ہے یا غلط سہی کے طرف جاتا ہے یا غلط کے طرف جاتا ہے وہ انسان کے اوپر ہے اگر وہ غلط کے طرف جائے گا تو مرحل اللہ وہ دنیا چونے گا صحیح کی طرف جائے گا تو وہ اپنی لیے جنت چونے گا کیونکہ اس میں کاپی سارے اس کو مشکلیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ پوری ویڈیو کو بنایا مطلب دجال کے بارے میں بتا ہے ایک تو تو ان کو پہلے مووی کے کلپس نہیں لینے چاہیے تھے اور ایک دجال کا آکار انہوں نے اس میں دکھایا کہ جو کہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ بہت سے ایسے گولے والے لوگ ہیں جو کہ اس کا گفر گمان کرنے لگتے ہیں تو یہ چیز اچھی نہیں اس کو مووی کا کلپس ان کو نہیں لینا چاہیے تھا دوسرا یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے واقعہ کو پیش کیا اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے اب یہ کہا تک ہمیں صحیح سے نہیں پتا لیکن ہاں ناس میں جس طریقے سے انہوں نے حوالہ دیا مشرق کا ہم نے سنا تھا کہ دجال مشرق کے طرف حبیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہوں نے اشارہ بھی دیا کہ مشرق کے طرف ہے دجال اس کا ناس میں بھی انہوں نے حوالہ دیا حدیث کا تو چلو وہ ٹھیک ہے سمجھ میں آیا لیکن باقی کا جو پورا قصہ انہوں نے بتایا ہمیں وہ کتنا ہے کونسے حدیث حسابیت ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہمیں صحیح سے نہیں پتا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو کمنٹ موکس میں ضرور شیئر کریں اس ویڈیو پہ اور دوستو چینل پہ لائکیں سسکرائب کا نہ نہ بھولیں ہم آس اگلی ویڈیو میں فرمیت اپنا دیان کیا ہے